السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مومنٹ آف ری فارمز کو ڈسکس کر رہے تھے پاکستان افیرز میں لازٹ لیکچر میں ہم نے شیخ احمد سر ہندی جسے مجدد علیف ثانی کے نام سے ہم جانتے ہیں اس سے ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم حضرت شاہ و علی اولا کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی ری فارمز کیا تھیں اس میں بھی اس آہ کویسٹین آتا ہے ایک میں نے پاس پر کوئیسٹین رکھا ہوا ہے ریلیجیس ڈیگریڈیشن اور پولیٹیکل انہیلیشن سے مجدد علیف ثانی نے مسلمانوں کو کیسے بچایا کس طرح انہیں پولیٹیکل انسٹیبل رکھا پولیٹیکل ڈسٹرائی ہونے سے بچائے اور ریلیجیس کو بھی ڈسٹرائی ہونے سے بچائے یہ ایک آئیڈیا تھا وہ کوئی بھی اگر آپ میں جب آپ سٹارٹس لے کر انڈ تک پڑھیں گے تو حضرت شاہ و علی اولا سے ریلیمنٹ کوئی بھی کوسٹین آج ہے تو آپ کونٹسٹیننگ ہوگے آپ نے کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے میں ہوں سر مشاہد ادھرائی ان کا نام تھا احمد ابن عبد الرحمن یہ مشہور ہوئے حضرت شاہ و علی اولا کے نام سے یہ فیب ٹوئنٹی ون سیونٹین زیرو تھری میں پیدا ہوئے جو اورنگ زیب ہے وہ سیونٹین زیرو سیون میں فوت ہوا مغل امپائر اورنگ زیب اس سے یہ چار سال بعد چار سال پہلے پیدا ہوئے اس کے ملنے سے اور تقریباً یہ ایٹین یئرز مجدد الفسانی جب فوت ہوئے اس کے اسی سال بعد تقریباً یہ پیدا ہو رہے ہیں سیونٹین زیرو تھری میں اور انہیں امام الحند کا خطاب دیا گیا ہے اچھا جب یہ جس دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں وہ اس وقت کے کنڈیشن سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کیا سیچوئیشن ہے اور انہوں نے کس طرح کے خدمات دینے ہیں فرسٹ ہے سیکٹیرین کونفلٹ تھا سنی شیعہ دیوبند وہابی یہ سارے ایشیوز چل رہے تھے لو مورل ٹون مورل ویلیوز نہیں تھی کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا مو پھٹ تھا نقصر مطلب زبان کسی کے کنٹرول ملنے تھی فیئر آف پولیٹیکل کولیپس کیونکہ اورنگ زیب کے بعد مغل امپیر کا ڈیکلائن سٹارٹ ہو ہے اور اس کا یہ وہ عیرہ ہے تو اسے ڈر تھا کہ ہم اس وقت جو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے مغل کی حکومت ہے وہ پولیٹیکلی کولیپس ہو رہی ہے کیونکہ مغل ویک ہو رہے ہیں لوٹ اینڈ پلنڈر تھا مطلب راز انی تھی لوٹنگ تھی قرآن کی پور انڈیسٹینڈنگ تھی لوگوں کو قرآن کی انڈیسٹینڈنگ نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی قرآن کو زیادہ پڑھ لیتے تھے قرآن کہتا ہے کہ آپ اسے انڈیسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے صحیح تھی فیوڈز انڈ فائٹنگ ان کی فائٹنگ تلتی رہتی تھی اور ریلیجیس ڈیگریڈیشن ہو گئی تھی جب آپ کو قرآن کی ہی انڈیسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ مذہب کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں اب انہوں نے پولیٹیکل لٹریری سوشل اور ریلیجیس ریفارمز کی اب وہ ہم باری باری ڈسکس کرنے لگے ہیں پولیٹیکل انسائٹ یا پولیٹیکل ریفارمز ان کے کیا تھی سٹرگل اگینسٹ ان آٹی میراتھاز دیکھیں مغل جہنگیر کے بعد اس کے جو اولاد تھے وہ ایمپرئر بنے لیکن وہ ویک تھے ان کو اس میراتھاز اس سکھ نے بروٹلی سے مسلمانوں کی سلطنت کو نقصان پہنچایا تو اس نے ان سے لڑنے کے لئے نوبلز کو ڈیفرنٹ نوبلز کو لیٹر لکھے کہ مدد حاصل کرنا چاہیتا کہ مراتھاز اور سکھ کو ہرا دیں پھر مسلمان جو ایمپرئر ہیں وہ پاور میں آجائے اب اس نے کیا کیا سٹیپ ٹو چیک مراتھاز مراتھاز کو اس نے روکنے کے لئے اس نے احمد شاہ عبدالی کو لیٹر لکھا احمد شاہ عبدالی کو لیٹر لکھا اور اس نے اس سے ساری احمد شاہ عبدالی کو ساری ڈیٹیل دی اس وقت یہ اس جگہ پہ مراتھاز اور سکھ ہیں یہاں حملہ کرنا ہے اس کی جیوگرافیک الوکیشن یہ ہے کہ ان کی فوج اتنی ہے یہ 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 ویٹ پوائنٹ ہے یہ سٹرونگ پوائنٹ ہے آپ آ کے حملہ کر دو مقصد کہتا ہے جب مراتھاز ہار جائیں گے ہار جائیں گے تو پھر جو مغل امپیر ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور ایک اپنا پراپر وے میں ایمپرئر سلطنت مینٹین کر لے گا تو ایم اشہ عبدالی نے مراتھاز پہ حملہ کر دیا ایم اشہ عبدالی جیت کے مراتھاز ویک ہو گئے لیکن مغل امپیر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا ان کے پاس موقع تھا خود کو اسٹیبل کرنے کا لیکن وہ اسٹیبل نہیں کر سکے ایفرٹس فار مسلم انیوٹی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لئے اس نے بہت ایفرٹس کی ان کے ترمیان جو ایشوز ہیں انہیں منیمائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دے دی ٹو نیشن کے سپورٹر تھے ایکچوال ٹو نیشن تھیوری تو بعد میں ہم نے انٹروڈیوز کرائے لیکن یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ایک ایسے سلطنت ایک ایسا کنٹری بنانا چاہے جہاں اسلام کی بنیاد پر لوگ اپنے زندگیاں گزار سکیں یہ آپ سے سمجھا کہ ٹو نیشن تھیوریز میں ہم ڈیفرنٹ فارمرز کو اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا دے رہے ہیں اور یہ ہر ریفارمرز اس بات پر فوکس کرے گا تاکہ مسلم ریفارمز ہو سکیں پولیٹیکل انسائٹ دیکھ لیے ہے اب ان کی لٹریری انسائٹ یا لٹریری ریفارمز دیکھتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے جو ان کی سب سے اہمتی سمجھ دی جاتے ہیں انہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی کونسے زبان میں کی پرشن میں کی فارسی میں انہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی اب جو قرآن پاک جنب جب عربی میں تھا تو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا تھا اس دور میں مغلم پیر میں پرشن کو کافی اہمیت دی جاتی تو مسلمان پرشن کا مطلب سمجھتے تھے قرآن پاک مسلم اس دور کے جو مسلم انڈین ہیں وہ سمجھ سکے اس نے پرشن میں ٹرانسلیشن کی لیکن اس کے آگے اولاد نے قرآن پاک کے اردو میں بھی اس کے بیٹو نے قرآن پاک کے اردو میں بھی ٹرانسلیشن کی تاکہ سارے سمجھ سکیں لیکن اس نے پرشن میں ٹرانسلیشن کی اب خود اندازہ کریں جب قرآن پاک کے ٹرانسلیشن ہی نہیں تھی تو لوگوں کو کیا انڈرسٹیننگ ہوگی قرآن پاک میں کیا ہے اویرنس تھرو بکس اس نے بکس کے تھرو اویرنس سپریٹ کی تقریباً اس نے ففٹی ون بکس لکھی حجت البلاغہ انفاس انفاس الارفین یہ اس کی دو کتابیں مشہور کتابیں ہیں اس نے سنی اور شیعہ کے دمیان ڈیفرینسز ختم کرنے کوشش کی دیکھیں ایک تو ہماری اس ٹائم میں جو مسلمان سلطنت ہیں وہ ڈیکلائن ہو رہی ہے ڈیجنریٹ ہو رہی ہے مغل امپیر بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو فکے ہیں مسلمانوں کے سنی شیعہ دیوبندی وہابی ان میں بھی ایشوز ہیں اس نے کوشش کی کہ ان کے جو ایشوز ہیں ختم کرے گئے ہیں انہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا جائے تو اس حوالے سے اس نے اب سوجشش بھی دیتی اب ہم اس کی سوشل ریفارمز کو دیکھتے ہیں سوشل کہتے ہیں لوگوں سے ریلیونٹ سوسائٹی سے ریلیونٹ اس نے کیا ریفارمز کے اس نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ ویڈو سے مشادی کر سکتے ہیں اب ہوا کیوں تھا کہ ہندو جب ایک عورت مرد مر جاتا تھا تو ہندو عورت کو بھی جلا دیا تھا جاتا تھا جلایا اگر نہیں بھی جاتا تھا تو زندہ کی بر وہ سفیت کپڑے پہنتے تھے اس کی شادی نہیں آتی تھے یہ ہندو کا کنسپٹ تھا ہندو کے کنسپٹ سے یہ تھی مسلمانوں میں بھی آ رہی تھی وہ جو ویڈو تھے جس عورت کا خون مر جاتا ہے اس سے شادی نہیں کرتے تھے تو اس نے کہا نہیں اب ویڈو سے مسلمان شادی کر سکتا ہے یہ این سنت کے مطابق ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویڈو سے شادی کی ہے یہ انہوں نے ایک ریفارم کی سوشل وائد سپرسٹیشن اس نے کہا آپ سپرسٹیشن سپرسٹیشن نہ بن جائیں آپ دہماد پہ بلیب نہ کریں آپ اللہ پہ بلیب کریں یہ اگینس ڈوری تھا یہ جو جہیز شادی کے نام پہ بوزر جہیز مانگ لیا جاتا ہے لڑکے والوں سے اس نے کہا یہ بھی خلاتے انمیسسری ایکسپینسیز ہیں آپ انہیں نہ کریں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی اگر فوت ہو جائے تو وہ تین دن سے زیادہ آپ سوگ نہ منائیں تین دن سے زیادہ آپ مت روئیں زیاد سے زیادہ بس تین دن روئیں اس سے زیادہ نہ روئیں یہ سود کے خلاف تھے انٹرسٹ کیونکہ اسلام میں انٹرسٹ منہ ہے تو یہ بھی انٹرسٹ کے خلاف تھے اسلام میں یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ اسلام میں ہے کہ جہیز نہ تنگ کرو اور لڑکی کے گھر والوں کو بڑھن آئیس نہ کرو تو یہ وہ ساری چیزیں جو اسلام میں تھیں اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو وہ بتا رہے ہیں اگینسٹ انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلت یہ کہتا تھا کوئی بھی آگ بس ویلت ہے نا وہ ایکول مینز میں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہے چاہے جیتات ہیں پیسے ہیں فسائلٹیز ہیں سروسیز ہیں خدمات ہیں وہ تمام لوگوں کو برابر ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے پریچ سمپلیسٹی ہے انہوں نے سمپلیسٹی کا بتایا اور اگینس سیکٹریزم اور سیکٹریزم کے خلاف تھے دیفرنٹ جو سیکٹ بنے ہوتے ہیں کلسے کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اس نے انہیں ایک پیٹ پر لانے کی کوشش کی اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی پریکٹسیز پہ کیا اسلامی ریفانس پہ کیا وہ کیا ہیں اسلامی پریکٹسیز کو ایڈوکیٹ کیا مطلب جو اسلامی طرز کا لائف سٹائل ہے اسے پر موٹ کیا گیا ہے انہوں نے فوکس قرآن انہوں نے کہا قرآن پہ آپ فوکس کریں قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں وہ چیز آپ نے جو ابھی چیز پڑھی ہے کہ قولی قرآن کے ٹرانسلیشن کی انہوں نے کہا کہ اس ٹائم آپ اجتحاد پہ نہ جائیں اس ٹائم آپ قرآن پہ جائیں پہلے آپ کو قرآن کی بیسک انڈرسٹیننگ ہوگی تو آپ پھر اجتحاد کسے کرتی ہیں اجتحاد یہ مطلب ہے اگر آپ کو کوئی ایک ایشو آگے ہے وہ ایشو آپ کو قرآن میں اس قرآن میں اس کا آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا آپ کو سنت میں اس کو کوئی جواب نہیں ملتا آپ کو حدیث میں کوئی اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ جو اس وقت کے عالم ہوں گے علمہ ہوں گے وہ مل کر آپس میں جو دسین کریں گے اپینین بنائیں گے وہ ایک اسلامیک اپینین ہوگا ویسا اسلام کہتے ہیں آپ ویسا کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ آپ کو قرآن کو سننسلہ ملے جو علماء ہیں وہ مل کے گھر کسی چیز کا فیصلہ دے دیں تو انہوں نے کہا یار آپ نے قرآن پڑھا ہے نہیں قرآن کی آپ کو انڈرسٹیننگ ہے نہیں جب آپ کو قرآن کو نہیں پتا مل کر بھی تمام فیصلہ کریں گے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ فیلحل اجتہاد مت کریں آپ تمام لوگ مل کر اپنے اپینین نام بنائیں آپ قرآن پر فوکس کریں اور ہر چیز کا جواب قرآن سے جونٹے نیکسٹ ہے پریچ جہاد انہوں نے بھی کہا کہ آپ جہاد کرنا ہے اللہ کے لئے آپ نے تلواریں اٹھانی ہے تیرکمان اٹھانی ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ ملک آپ نے بنانا ہے اور جہاد ہمیشہ بلڈ کے ساتھ آتا ہے خون کے ساتھ ہوتا ہے صرف تقریروں سے باتوں سے جہاد نہیں ہوتا آپ کو کچھ پریکٹیکل ہی کرنا پڑتا ہے یہ جتنے بھی فارمرز ہیں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں اب نیکسٹ لیکچر میں ہم جسے پڑھیں گے وہ بھی جہاد کی بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے ایکول جورسپرونٹنس ٹو ایولون نہیں کہتے تھے قانون میں ہر کوئی برابر ہے ہر کسی کو برابر کے رائٹ دینے چاہیے نیکسٹ لیکچر میں ہم سید احمد شہید کو پڑھیں گے وہ تھرڈ ری فارمرز ہیں اس کے علاوہ میں یہی کہوں گا اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس اور ڈیفرنٹ اکیڈمی کے حافظ فور نہیں کر سکتے تو سیمپل ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں جہاں آپ کو بہت سہنی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ